ایک فیلر کھڑا ہے تو اس نے کسمر کی توجہ ہی نہیں کروائی اور اس نے پانچ سو کا کھائے اور اس نے جلدی دی چار سو کا ڈال کے اور ادھر سے پانچ سو کھار دیا ہے اسلام علیکم جی زوم انفرمیشن کے ساتھ میں محمد دانی شبیر اس وقت میں ایک ایسے پٹرول پامپ کے اوپر موجود ہوں جہاں پر ہم پٹرول ڈلوانے آئے ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ ہمارا میٹر پہلے چیک کریں پھر آپ کو پٹرول ڈلوا کر دیں گے پٹرول ڈلواتے ہوئے عوام کو چونہ کیس طرح لگایا جاتا ہے پٹرول کم کیس طرح ڈالتے ہیں یا کیشئر یا جو فیولر ہوتا ہے وہ کس طرح عوام کو چونہ لگاتا ہے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں آئیے ان سے جانا اسلام علیکم والیکم کیا حال چالے بھائی جانا اللہ کے شکر ہے کیا نام ہے بھائی جانا آپ کا عبدالستار عبدالستار بھائی یہ آپ کے پمپ کا کیا نام ہے پٹرول پمپ کا عبداللہ حاشم پٹرولیوم اور یہ کس جگہ پر واقع ہے یہ تی چوک سے دلمبر اوڈ پر اچھا مجھے بتائے گا ہم آئے ہیں یہاں پر پٹرول ڈلوانے کے لیے تو آپ نے ہمیں کہا کہ سب سے پہلے ہمارا پیمانہ چیک کریں یہ صرف ہمیں اس اولد دی جاری ہے کہ تقریباً تمام جو بھی یہاں پر ڈلوانے آتے ہیں انہیں دی جاتی ہے اس آفر سے ایچ کسٹمر ہر کسٹمر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمارا چیلنج رات بارہ بجے بھی کوئی کہے گا تو ہم اس کو پیمانہ چیک کریں ہمارا جو پیمانہ یو کے پیرکس کا اپروڈ ہے یہ ادھر پڑا ہوتا ہے 24 آور پڑا ہوتا ہے آپ اس میں آپ جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہون کیمرا چیک کرنا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں ہاں بالکل کر رکھیں پیمانہ لے کر آئیے گا سب سے پہلے یہ پیمانہ چیک کریں یہ آپ لیٹر فیلڈ کر دی یہ دیکھیں یہ پیمانہ آپ چیک کر سکتے ہیں پورے ہزار ایم میل کا ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب اسے ہم یہاں پر انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ ٹائپ کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک لیٹر ہوتا ہے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھائی پٹرول ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر نوزل سے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارا چیلنج بلکل جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزار ایم میل سے بھی زیادہ ہے اب اس کی ایک وجہ ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے نا تو پیٹرول بہت ہارڈ چیز ہے ٹھیک ہے کیمیکل ہوتا ہے کیمیکل اٹھتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس نوزل سے چیک کریں گے انشاءاللہ ہمارا پورا یہ اچھا یہ پیٹرول پرم کو نقصان ہی ہے یہ تقریباً کم سے کم آئی تنگ میرے ہے کیا سے پچاس سے سو ایم میل زیادہ ہے یہ بلکل بلکل ہوتا ہے ہمارا سٹاک شارٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ ہمارا کسٹمر اگر مطمئن ہے نا تو سو پچاس لٹر پورے مہینے میں اگر کوئی شارٹ بھی ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا میں نے دیکھا کہ آپ نے نوزل فل دبائی ہاف دبائی اس طرح ڈال ہے اور ہمارے جو پاکستانی بہت سے کہتے ہیں کہ نوزل ہاف دبائیں تو وہ جو پٹرول ہے کم ڈالتا ہے یہاں فل دبائیں یہ کیا ٹریک کیا ہے یہ نانسنس بات ہے دیکھیں آپ پڑے لکھے بنے ہیں تو میں آپ کا خودی تجربہ کروا دیتا ہوں آپ نوزل کو جیسے ایسے ایسے کرتے رہے ہیں ایسے ایسے کرتے رہے ہیں جتنا فکس ہے اتنا ہی نکلے گا یعنی بہی معنی کس طرح ہو سکتے ہیں بہی معنی لوکل پمپوں پہ ہوتی ہے اب یہاں پہ تو سیلیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ تو جو ٹیٹ سینوں میں تو فکسنگ والا سسٹم بھی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں انکریز ڈکریز نہیں کر سکتا چونکہ پیچھے سے سیل لگی ہوئی ہے اس کو ہم کھول ہی نہیں سکتے اگر اس کی نوزل خراب ہو گئی ہے یا اس کے میٹر میں کوئی مسئلہ آگئے تو کیا کریں گے ہم آؤٹ آف آرڈر لکھ کے کمپنی کو کال کر دیں گے کہ بھئی یہ مشین خراب ہے آپ آئیں اور اس کو سیٹ کریں ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگا جو لوکل پمپ ہوتے ہیں لوکل پمپوں بھی یہ ہوتا ہے وہ پھر خود مکینکیاں کرتے ہیں اور ڈکریز انکریز کرتے رہتے ہیں اس پہ پھر یہ مسائل آتا ہے جو فیولر ہوتا ہے یہ فیول بھر رہا ہوتا ہے وہ کس طرح عمام کو چھونا لگا وہ اس طرح لگاتا ہے دیکھیں اس کا اس کا جو نقصان ہوتا ہے ڈیلر کو نقصان ہے ڈیلر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مثلا ایک فیلر کھڑا ہے تو اس نے کسٹمر کی توجہ ہی نہیں کروائی اور اس نے پانچ سو کھا ہے اور اس نے جلدی سے چار سو کھا ڈال کے اور ادھر سے پانچ سو کھا دیا ہے تو اس کا صرف اس ہی کو فائدہ ہے جو کھڑا ہے نا لڑکا تو اس کا کسٹمر کو نقصان ہے اور پمپ کی ریپورٹیشن کو بہت بڑا نقصان ہے یعنی کہ یہ صرف ہاتھ کی سپائی سے فراد کیا جا سکتا ہے مشین کا کوئی کا بلکل قصور نہیں ہے دیکھیں اور اس میں اور اس میں اور اس میں جو ڈیلر ہوتا ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اب ڈیلر بچارے نا تو بندے ہائر کی ہوئے ہیں بندے رکھی ہوئے ہیں پڑے لکے تو انہوں نے تو کہا ہے نا کہ بھئی آپ آپ پورا ڈالے اس کا کیا ڈیلر کو کیا فائدہ ہوگا ڈیلر کا نقصان ہوگا پمپ کا نقصان ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کسٹمر آتا ہے کسٹمر کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا جب جیسے وہ آرڈر دیتا ہے اس کو تسلی سے دیکھے اس کا جو زین ہوتا ہے کبھی موبیل پہ ہوتا ہے یا کبھی گھر کی الجنیں ہوتی ہیں اس کے دماغ میں تو وہ صحیح چیک نہیں کرتا جس کی وجہ سے پھر اس کو یہ مسائل اس کے سامنے آ سکتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کن چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہیے پٹرول ڈلواتے ہوئے یا کمپنی کے لیے ہاتھ سے کہ کون سی کمپنی کا پٹرول اچھا ہے میں بتاتا ہوں میاں چینوں کی عوام کے لیے ایک میں پغام دینا چاہوں گا ہمیشہ کمپنی آپریٹڈ سائٹوں پہ آئیں ڈیلر سائٹیں جو بہال ہیں جن کے کورڈ کمپنیوں میں بہال ہیں جو کمپنی سے پروڈکٹ اٹھاتے ہیں بقیدہ ان کی انوائس وغیرہ ہیں جو ٹیکس بھی آ رہا ہے اب یہ نان فائلر نہیں یہ یہ ٹیکس بھی کے پی کرتے ہیں ان کی انوائس بھی آ رہی ہے ایسے پنکو پہ کبھی کرپشن آپ کو نہیں مکنے بہت شبیر یہ تو ناظرین پٹرول پام کے اوپر میں موجود تھا بائی نے بتایا کہ کس طرح کرپشن کی جاتی ہے وہ نوزل کا کوئی چکر نہیں ہے اگر کوئی پٹرول ڈالتے ہوئے آپ کو باتوں میں لگا لے تو پانچ سو کی بجائے چار سو کا پٹرول ڈالتے تو وہ ہو سکتا ہے یا ادھروائیس کسی قسم کی ایک مشین کی تیار جو ہے وہ کرپشن نہیں کی جا سکتی ہاں یہ ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی سے پٹرول ڈالتے ہو گیا شیل وغیرہ ہو گیا ان کی انوائس سے وجود ہو کمپنی جن کی انوائس دیکھیں نا کوئی چیز بندہ فریدت ہے اس کی انوائس بنتی ہے اب ہمارے پاس اگر انوائس سارے پورے مہینے کی انوائس سے پھر ہمارے پاس ہیں اگر ایک بھی ایک ہزار لٹر بھی ہم نے باہر سے لیا تو سمائل ہے تو ہماری تو آپ گریفٹی بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارا پیمانہ بھی ہمارا چیلنگ ہے ایشان ٹھیک ہے بھائی جی نے چیلنگ دے رہی ہے کہ پھولے شہر کو چیلنگ ہے کہ کوئی بھی آکر ہمارا پیمانہ کسی بھی وقت رات کے وقت دن کے وقت چیک کر سکتا ہے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ پیس